اللہ اکبر اللہ شادیوں میں لفافے دینا ابو محمد ملتان سے پوچھتے ہیں میں نے بیٹی کا نکاح اور رخصتی سادگی سے مزید میں کرنا ہے جہیز بارات اور کھانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے میں ایک اور رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر جو سلامی یا حدیعہ کی رسم ہے میں یہ پیش کی لینے سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیا میرا یہ طرز عمل صحیح ہوگا جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ تحفہ دینا تو سنت ہے اس سے محبت بڑھتی ہے تحفہ سنت ہے وہ تحفہ جو دل کی خوشی سے ہو آج کل جو شادیوں میں لین دن ہو رہا ہے وہ دل کی خوشی بہت ہی کم ہوتی ہے سب کو پتا ہے کہ یہ تو دینہ ہی ہے تو ایک جرمانہ ہے جو آپ نے دینا ہے اس نے ہماری شادی میں اتنے دیئے تھے تو ہم اس کی شادی میں اتنے دیں تو اس لئے علماء نے بہت پہلے اس پر بحث کی علامہ شامی نے اس کو ناجائز لکھا ہے اور یہ نیوتا کی رسم کہلاتی تھی پہلے لفاف باقاعدہ تبادلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے دیا تو آپ کی شادی میں بھی ہم اتنا دیں گے تو یہ غلط رسم ہے یہ تحفہ اس سے محبت بڑھتی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں بعد میں بھی بیٹھ کے تفسرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنے تھوڑے دیئے ہم نے تو اس کی شادی پیتنے دیئے تھے اس نے ہماری شادی پیتنے سے کیوں دے دیئے اور ایک بوجھ ہوتا ہے لوگوں کو یعنی اتنا کچھ جمع ہو جاتا ہے کہ ولیمے کے پیسے پورے نکل آتے ہیں اس میں تو یہ کہاں سے تحفہ ہو گیا تو اس لئے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے خاندانی کام کر رہے ہیں کہ آپ سادگی سے نکاح کر رہے ہیں اپنی بیٹی کا اور توفے پر پابندی لگا رہے ہیں بہت اچھا خاندانی قسم کی پابندی ہے یہ آپ لگا دیں جس نے دینا ہے بعد میں وہ آ کے دے دے توفہ توفہ تو توفہ ہوتا ہے لیکن اس موقع پہ جو آج کل لیا دیا جاتا ہے وہ ایک جرمانہ سمجھا جاتا ہے ایک لازمی رسم سمجھی جاتی ہے دینے والا مجبور ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ میں نہیں دیا تو لوگ یعنی اس کے دل میں میں برا ہو جاؤں گا تو ایسی صورت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کا گھر بسائے اور اس کو خوشیاں نصیب فرمائے